بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹیں ایکسسائز 2.4 کوسٹن نمبر 1 ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی ایکسسائز جتنے کوسٹن آپ لے لسے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو ویڈیو نظر نہیں آرہی تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جو جب ویڈیو کو اوپن کریں تو وہاں پر آپ کے پاس 3 ڈاٹس ہوں گے وہاں سے اپنی ویڈیو قوالٹی کو ٹھیک کریں تو آپ کو ویڈیو ٹھیک دکھائی دے گی کوسٹن نمبر 1 ہے آپ نے کیا فائنڈ کرنے ہیں کوشنڈ کرنے ہیں اور ریمینڈر فائنڈ کرنے ہیں یہ آپ کے پاس پورا فس پولی نومیل ہے ڈیوائیڈڈ بائی دی سیکنڈ بائی نومیل ان ایچ کیس اور یہ آپ کے پاس کیا بائی نومیل ہے پولی نومیل کی ٹائپ ہے بائی نومیل ٹھیک ہے ٹرائنومیل بھی ہوتی ہے مونومیل بھی ہوتی ہے اور بائی نومیل کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 2 ڈرمز ہیں ایک یہ اور ایک یہ اس پورے کو ہم کیا بولتے ہیں یہ پولی نومیل کی ٹائپ آ جاتی ہے اب آپ کو بولا گیا ویسے تو آپ نے نائنٹھ کلاس میں جن بچوں نے یہ پڑھا ہوگا بلکہ ضرور پڑھا ہوگا کہ آپ کے پاس اس ویلیو کو اس کی اوپر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس کوشنڈ اور ریمینڈر آ جائے گا ریمینڈر نیچے ہوتا ہے اور جو سب سیوپر والی ویلی ہوتی ہے وہ کوشنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ کو بولا گیا کہ آپ نے سینٹیٹک ڈیویڈن سے وہ اس سے سال کرو تو آنسر سیم آئے گا اس سے بھی کریں گے تو آنسر سیم آئے گا اب سینٹیٹک ڈیویڈن ہم لوگ یوز کیوں کرتے ہیں سینٹیٹک ڈیویڈن لوگ کے پاس ہم کیا کرتے ہیں ویریابلز کو نہیں لیتے صرف ہم کیا اس کو لیتے ہیں کانسٹنٹس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے کانسٹنٹس کو لے کر اور یہ بالکل شارٹ میتھڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کو بولا بھی جائے کہ کچھ ویلیوز دی جائیں آپ کو بولا جائے آپ دیویڈن فائنڈ کریں کہ سینٹیٹک ڈیویڈن میں بہت جلدی ہو جائے گی اور لانگ ڈیویڈن پر آپ کا کیا لگے گا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ پولی نومیل ہے اس بھائنومیل کو ہم کیا کریں گے ایکوز تو زیرو لیں گے تو ایکس ایکوز تو یہ پلس 3 ہے دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا مائنس 3 ہو جائے گا اب آپ لیکھ سکتے ہیں بھائی یوزنگ سینٹیٹک ڈیویڈن اب ہم یہاں پر کیا اپلائے کریں گے سینٹیٹک ڈیویڈن اپلائے کریں گے تو سینٹیٹک ڈیویڈن میں آپ نے کے پاس یہ جو پولی نومیل ہے یہ دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہے اس کے اوپر پاور 1 ہے 2 ہے 3 ہے اس طرح ہوگی ٹھیک ہے اگر بیچ میں سے کوئی ایک مس ہوا تو ہم اس کی جگہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کونسا کانسٹنٹ ہے 3 ہے ہم نے 3 لکھتی ہے اب سپیس آپ نے دینی ہے اور یہاں پر آپ نے 2 لکھ دیا x کے ساتھ 1 ہے تو ساتھ میں یہ مائنس ہے تو مائنس 1 لکھیں گے اور کانسٹنٹ آپ اس اینڈ پر کیا آپ کے پاس کیا ہے مائنس 1 ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس پولی نومیل سے کانسٹنٹ لکھ لیے اب آپ کے پاس یہ جو مائنس 3 آئے اس مائنس 3 کو آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے اب ہم یہاں سے سینٹیٹک ڈیویڈن کو سولو کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت تیزی میتھڈ ہے اب یہ جو فسٹ والا 3 ہے اس کو آپ نے ویسے ہی نیچے اتار لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو فسٹ پر 3 تھا اس کو ویسے ہی لکھ دیا اب اس 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے ہم نے یہاں پر لکھ دیں ٹھیک ہے فسٹ والے 3 کو ویسے ہی لکھ دیا جو فسٹ ٹیجٹ ہو اس کو ہم نے ویسے ہی نیچے لکھ دینا ہے اب یہ والا جو 3 ہے اس کو مائنس 3 ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے یہاں پر لکھیں گے 3 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا ہے کہ 9 آ جائے گا اور یہ ساتھ میں مائنس ویسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو کیا کر اس کے ساتھ پلس ہے تو ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے مائنس پلس مائنس 9 میں سے آپ نے 2 کو مائنس کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 7 آ جائے گا اور یہاں پر ہم لوگ کے پاس greater value کے ساتھ negative sign ہے اب جب آپ نے اس کو سالو کر لیے تو اب آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 3 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 20 1 آ جائے گا پلس مائنس مائنس 21 میں سے 1 کو مائنس کیا 20 آ جائے گا greater value کے ساتھ positive sign ہے اب یہاں پر بھی value آ گیا اب اس value کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے یہاں پر لکھیں گے 3 کو 20 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 60 آ جائے گا مائنس پلس مائنس آ جائے گا اب یہ مائنس مائنس پلس کرنے 60 کو 1 میں add کریں گے تو 61 آ جائے گا greater value کے ساتھ negative sign ہے اور اس کو ہم دھوڑا اس طرح کر کے لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو question میں بولا گیا تھا آپ نے کیوں effects find کرنے remainder اور question find کرنے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے پاس value جو یہاں پر آتی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے question ہوتا ہے اور یہ والا remainder ہوتا ہے اب اس question کو ہم کیسے لکھیں گی دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی equation پڑھتے ہیں تو اس میں یہ last والا constant ہوتا ہے اس کے بعد x کی value ہوتی ہے اس کے بعد x square کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے q of x is equal to e آپ کے پاس 3 x square آ جائے گا ٹھیک ہے minus 7 x آ جائے گا اور plus 20 آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس 3 values ہیں first last والی constant ہوتی ہے last سے آپ نے چیک کرنے constant ہے پھر اس کے بعد x آتا ہے اس کے بعد x square آتا ہے both of x cube بھی آ سکتے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس value رہ جائے گی اس کو آپ نے کیا بولنے remainder بولنے تو remainder آپ کے پاس کتنا آگے minus 60 ون آگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا short method division کو find کرنے کا